اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم بات کریں گے ایک ریکویسٹ پر جو امون مجھے آتی ہے اور وہ یہ کہ سر آپ سے ملنا ہے آپ کوئی ٹائم نکال دیجئے آپ پاکستان آئے ہوئے تو مل لیجئے آپ کوئی میٹ اپ رکھ دیجئے اور ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور میں ہمیشہ اس سے بڑا گھبر آتا بھی ہوں اور کتر آتا بھی ہوں تو ملنے میں کچھ نہیں رکھا آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو میری کتابیں پڑھ لیں جو کچھ آتا ہے وہ کوشش کرتا ہوں کتابوں میں لکھ دوں اور اب اس ہی نہیں لکھ رہا میں گلوبل سائنس میں میں نے انیس سو نینیانوے سے لکھنا شروع کیا تھا تو ایک تئیس چوبیس سالوں گئے ہیں لکھتے ہوئے اس میں کوئی دن ایسا گزرا نہیں ہے جس دن میں نے کچھ نہ کچھ لکھا نہ ہو تو علم دلاللہ جو لکھایا ہو اس کو پڑھ لیجئے جو مل کے اگر آپ علمی حاصل کرنا ہے تو آپ کو کتابوں سے مل جائے گا اب یہ رحان اللہ والا صاحب نے اس یوٹیوب کے چکر میں لگا دیا ہے تو یوٹیوب پہ جو باتیں کرتا ہوں اس سے سیکھ لیجئے کیونکہ ملنے سے الجھن اس لیے ہوتی ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یا لوگوں کی وہ بڑی بہرہم ہوتی ہے آپ دیکھیں پاکستان میں کوئی بندہ لیکچر دینے کے لیے جائے تو ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں پھول دے کے کھڑے ہو جاتے ہیں گھنٹے گھنٹے بڑھ سے پہلے بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں سیلفیاں کھیچ رہے ہوتے ہیں اور ان تمام کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی شخص خواہ کتما ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ کسی وینیو کے پر آ رہا ہو اور اس وینیو کے لوگ پر لوگ دو چار سو پانچ سو بچے اس کا دو گھنٹے تک انتظار کرتے رہے ہیں مر کے جواب دینا ہے بھئی اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ دو سو بچوں کو دھوپ میں کیوں کھڑا رکھا تھا اور کیوں دو گھنٹے تک ویٹ کرتے رہے ہیں آپ ٹائم پر بھی جائیں گے تو دو گھنٹے پہ لئے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بھی نہیں کہ آپ لیٹ آئیں آپ ٹائم پر آئیں پھر بھی ان کو ٹائمز آئے ہوتا ہے جو پھول آپ کے اوپر پھیکے گئے وہ کس بات کے اوپر پھیکے جا رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ مر گئے ہیں اور جنت الفردوس میں جا رہے ہیں اس کا تو پتہ نہیں ہے نا کچھ بھی تو جس بندے کا پتہ نہیں ہے کچھ بھی کہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار اسے ملے گا یا نہیں ملے گا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی تو کوئی دکھ بندہ نہیں ہے پھول پھیکنے کا ایسی شخص کی دکھ قبر پہ بھی پھول نہیں چڑھانے چاہیے جس کے بارے میں پتہ نہ ہو تو زندہ میں اس کے اوپر پھول پھیکنے کی کوئی تمیز نہیں ہے ہمارے معاشرے میں بہت گربت ہے بہت اچھا تھا کہ جو پھولوں کے اپنے بکے لیئے ہیں اور جو پھول کی پتیاں پھیک رہے ہیں اسے کسی غریب کی مدد کر دیتے اسی یونیسٹی میں جہاں اتنے کھرچا کیا ہے اس کے استقبال کے لیے اسی یونیسٹی کی کسی بچے کی فیس ماف کر دیتے وہ زیادہ بہتر تھا بجائے اس کے کہ آپ نے اتنی زیادہ اس کے لیے تیاریاں کی ہیں سیلفیاں ہمارے دور میں تو سیلفیاں نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم ٹیلی فون لے سکیں موبائل فون تو تھے بھی نہیں اس وقت زمانے کے اندر ایک وہ فون لگا ہوتا تھا جس میں تعلی لگا ہوتا تھا اب نمبر بھی ڈائل نہیں کر سکتے تھے تم نے تو سیلفیاں نہیں لی تو کیا ہوا ٹیچر کی کمی ہو گئی یا پڑھائے کی کمی ہو گئی یا کچھ علم سیکھنے سے لے گا یا اللہ کی کوئی برکت ہے دی جو نازل ہونا رک گئی کچھ نہیں ہوا اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ کا بھی نقصان ہے اس کا بھی نقصان ہے اب کیا کریں گے زیادہ زیادہ تو شاید کچھ سیکھ گئے جو سکھا رہا ہے وہ سیکھ لیجئے ملنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ نہیں رکھا ہے اور ملنا ہو کسی اللہ والے سے کسی بڑے بندے سے بات سمجھ میں آتی ہے میں بڑا عام سا بندہ ہوں میں اتنا عام بندہ ہوں کہ مجھ سے کوئی بالکل عام بندہ بھی ملے تو وہ بھی اپنے اپنے خاص سمجھنے لگتا ہے تو کیوں اپنا ٹائم زائے کرتے ہیں میری بھی کچھ مصروفیات ہوتی ہیں تو یہ ملنے علی ریکویسٹ نہ کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ نہ ملیں جتنے کم لوگوں سے دنیا میں ملیں گے اتنا ہی ذہن فریش رہے گا جو لوگ آپ کو چوس لیتے ہیں آپ کی انرجی ساری خرچ کر دیتے ہیں تو اتنے لوگوں سے اگر ملتے رہیں گے تو اپنے آپ سے کب ملیں گے اپنے آپ سے ملنے کا ٹائم نہیں ہوگا تو خدا سے کیسے ملیں گے خدا تک پہنچیں گے کیسے تو کوشش کیجئے ملنا ملانا ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ گیا ہے کوئی شخص اگر آپ کی یونیسٹی میں بھی آئے جس کیلئے باقعدہ اسٹیج سجائے جائے پھولوں کے بکے لیے جائیں سیلفیا کچھوائے جائیں اس شخص سے نہ ملا کریں اس شخص سے آپ کو علم مل نہیں سکے گا اس کی نیت صحیح بھی ہوگی تو بھی نہیں ملے گا اور مل بھی گیا تو اس علم میں برکت کوئی نہیں ہوگی تو کوشش کریں علم ماں سے حاصل کریں یہاں سے حق بنتا ہے اور یہ بلا وجہ کی جو ملنے ملانے کی ہمارے پاس ایک ریت چل گئی ہے اس سے بچیں اور جو پیسہ اس کے پر ضائع کرتے ہیں خدا کا خوف کریں یہ پیسہ کسی اچھے کام پر لگائیں کسی بچے کی فیز بڑھ دیں کسی گریب کو کھانا کھلا دیں یتیموں کو کھانا کھلانا ان کا خیال لکھنا بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت زیادہ سواب کا کام ہے ان تمام سیلفیوں سے ملاقاتوں سے استقبال سے بہت اچھا ہے کہ آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا امید ہے میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی